دیکھئے بھئے کتاب پر اعراب کے اعتبار سے ہم اسم کی قسمیں پڑھ رہے ہیں بھئی مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ اسم کا اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور اعراب کے اعتبار سے اسم متمکن جو ہے وہ سولہ قسم پر ہے یعنی اس کی سولہ قسمیں ہیں پہلی قسم کیا مفرد منصرف صحیح جیسے زیدن دوسرا مفرد منصرف ہاں مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح جیسے دلون تیسرا جمع مکسر منصرف جیسے رجالن اور ان کا رفع زمع کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ چوتھی قسم آپ نے پڑھی وہ جمع مؤنس سالم ہے یہ ساری قسمیں آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے بھئی کتاب کی طرف دیکھ کر پڑھتے ہیں تو فائدہ نہیں بھئی یہ اعراب ہر جگہ جہاں پہ عبارت پڑھیں گے یہی کام آئے گا تو زبانی ساری قسمیں اور ان کی ایک ایک مثال اور پھر اعراب جو جو مثال وہ دے رہے ہیں وہ یاد کرتے جائیں بھئی چوتھی قسم تھی جمع مؤنس سالم جیسے مسلماتن اس کا رفع زمع کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ یہاں فتحہ نہیں آئے گا تو اس کا نصب بھی جر کے تابع ہے یعنی جر کی صورت میں آتی جر کی طرح کا ہوتا ہے پانچویں قسم تھی غیر منصرف اور غیر منصرف کسے کہتے ہیں وہ اسم جس میں منصرف کے دو سبب ہوں یا کوئی ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو اور اسباب منصرف کتنے ہیں نو ہیں نمبر ایک عدل نمبر دو وصف نمبر تین تانیس نمبر چار حارفہ نمبر پانچ حجمہ نمبر چھے جامعہ نمبر سات ترقیب نمبر آٹھ وزن فیل اور نمبر نو علف نون زائدہ تان بھئی اور ان میں سے کتنے سبب ہیں جو دو کے قائم مقام ہیں تین ہیں کون کون سے تانیس بعلف مقصورہ اور تانیس بعلف ممدودہ اور نمبر تین جمع منتحل جمع جو ہے اس کا سیغہ اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی جیسے اس کی مثال جانی عمرو رائیتو عمرو مررتو بھی عمرو اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ نصب اور جر دونوں فتحہ کے ساتھ تو دیکھو اس کا جر نصب کے تابع ہے یعنی نصب جیسا ہے مسلمات میں نصب کس کی طرح تھا جر کی طرح اور یہاں پر غیر منصرف میں جر کس کی طرح ہے نصب کی جر کس کی طرح ہے نصب کی طرح ہے یعنی اس جیسا ہے اگلی قسم کیا تھی اسمائے ستہ مکبرہ موحدہ جس وقت کہ وہ کیا ہو مضاف ہو یعنی متکلم کے علاوہ کی طرف یہ ساری شرطیں ہو اسمائے ستہ میں سے ہو مکبر ہو یعنی مسغر نہ ہو اور موحد ہو یعنی مفرد ہو تسنیہ جمع نہ ہو اور یعنی متکلم کے علاوہ کی طرح مضاف ہو تو اس وقت اس کا اعراب کس کے ساتھ آئے گا رفع غوہ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یع کے ساتھ جیسے جاہ ابو کا رأیتو ابا کا اور مرر تو بھی ابی کا اور اسمائے ستہ مکبرہ کون سے ہیں وہ بھی ساتھ روزانہ دہرائے کریں نمبر ایک ابون نمبر دو آخون نمبر تین خامون نمبر چار خانون نمبر پانچ خامون اور نمبر چھے زو مال اس میں زو مال میں سے کیا مراد ہے زو مراد ہے اعراب کے اعتبار سے اسم کی ساتھویں قسام مسنہ جیسے رجلانی آٹھویں قسام گلا اور کلتا جبکہ یہ مضاف ہوں کس کی طرف بات پوری کریں آٹھویں قسم گلا اور کلتا جب یہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف اور نومی قسم اسنانی اور اسنتانی ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا علیف کے ساتھ نصب اور جر ایسی یا جس کا ماقبل مفتوح ہو اچھا انہوں نے تصنیہ کو الگ شمار کیا کلا اور کلتا کو اور اسنانی اسنتانی کو الگ میں نے وجہ بتلائی تھی کیونکہ تصنیہ یا مسنہ کس کو کہتے ہیں جس کا کوئی مفرد ہو اور مفرد کے آخر میں علیف یا نون یا یا نون ملا کر تصنیہ بنایا جائے اور کلا اور کلتا اس میں تو علیف نون ہیں ہی نہیں تو یہ اگرچہ دو پر دلالت کرتے ہیں لیکن یہ استلاحی تصنیہ یا مسنہ نہیں ہیں اور اسی طرح اسنانی اور اسنتانی ان کے آخر میں اگرچہ علیف نون ہے لیکن اس کے باوجود ان کا مفرد نہیں کیونکہ تصنیہ میں کیا ضروری کوئی مفرد ہو اور اس مفرد کے آخر میں کیا ملایا جائے علیف نون یا یا نون کو جبکہ اس میں ایسا نہیں اور دسمی قسم جمع مذکر دسمی قسم جمع مذکر سالم جیسے مسلمون گیارویں قسم علو علو کس معنی میں ہے زو کے معنی میں یعنی یہ اسی زو کی جمع ہے لیکن میں نے بتایا تھا لفظوں کے عتبار سے اس کی جمع نہیں ہے بلکہ معنی کے عتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے عتبار سے جمع کیوں نہیں کیوں کیونکہ زو میں کیا ہے فضال اور جمع بنائی جائے اور علو کے اندر تو زال ہے ہی نہیں سیرے سے تو یہ معلوم ہوا اسی میں تبدیلی نہیں کی گئی یہ الگ لفظ ہے ہاں معنی کے اعتبار سے یہ اس کی جمع کا مفہوم ادا کرتا ہے زو مال کا کیا معنی تھا مال والا اور علو مال کا کیا معنی مال والے تو یہ معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں ہے اور بارویں قسم تھی عشرونتا تسعونہ تو یہ جو مسلمونہ ہے علوہ ہے اور عشرونتا تسعونہ ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا وہ ما قبل مضموم اور نصب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ جیسے جا مسلمون اور رأیتو مسلمین اور مررتو بھی مسلمین تیرہویں قسم جو آپ نے پڑی تھی وہ اسم مقصور ہے بھئی اسم مقصور اسم مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ آئے علف مقصورہ کس علف کو کہتے ہیں جس کے بعد حمزہ نہ ہو اور اگر علف کے بعد حمزہ ہو تو اسے کیا کہتے ہیں علف ممدودہ تو اسم مقصور وہ اسم ہے کہ اس کے آخر میں علف مقصورہ ہو جیسے موسا اور چودویں قسم تھی جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی اور اسم جب وہ مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے ان دونوں کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری اسم مقصور کا بھی اور کوئی اسم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری یعنی رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری جار بھی تقدیری یعنی لفظوں کے اعتبار سے اسم اسی طرح رہے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جیسے جاہا موسا رأیتو موسا مررتو بھی موسا یا وہ دوسرا اسم لے آئیں جاہا غلامی رأیتو غلامی مررتو بھی غلامی اور یہ بھی یاد رکھنا کوئی اسم جب مضاف ہوتا ہے یا کی طرف تو اس یا کو ساکن پڑھنا بھی ٹھیک غلامی دیکھو یا کو میں ساکن پڑھ رہا ہوں اور اس یا پر فتحہ پڑھنا بھی صحیح ہے غلامی غلامی اور غلامی دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے لیکن یہ جو یا پر زبر پڑھ رہا ہوں یہ کوئی اعراب نہیں ہے عرب دونوں طرح اس کو پڑھتے ہیں کبھی غلامی پڑھ دیتے ہیں اور کبھی غلامی پڑھ دیتے ہیں اب آگے دیکھئے بھئی سبق پانسدہم اسم منقوس وآن اسمیست کے آخرش یائے ما قبل مقصور باشد چون قاضی رفعش بتقدیر زمہ باشد ونسبش بفتح لفظی وجرش بتقدیر کسرا چون جاء القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی تو پندروی قسم جو ہے اسم منقوس ہے منقوس منقوس لفظ کو دیکھ رہے ہیں بھئی میم نون قاف ہے دو نقطوں والا وو اور صاد منقوس یہ ناقص سے ہے ناقص اسم منقوس اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو جیسے قاضی دیکھو قاضی کے آخر میں یا ہے اور یا سے ما قبل کسرا ہے تو اسم منقوس کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل کسرا ہو جیسے قاضی طلبہ کو بعض وقت اشتبال لگتا ہے غلامی اس کو بھی وہ اسم منقوس کہہ دیتے ہیں اور قاضی اس کو بھی اسم منقوس کہتے ہیں دونوں کی صورتیں ایک جیسی ہیں لیکن خود آپ غور کر لیں بھئی قاضی قاضی کا کیا معنی اردو میں بھی قاضی وہی ترجمہ ہوگا اور ایک ہی لفظ ہے یہ جبکہ غلامی یہ دو لفظ ہیں بھئی ایک غلام الگ ہے اور یا متکلم کی ضمیر الگ ہے بھئی تو غلامی کا کیا ترجمہ میرا غلام یہ جو میرا کا لفظ آپ لا رہے ہیں یہی بتلا رہا ہے کہ یہاں دو لفظ ہیں قاضی میں کہا آپ نے میرا قاضی نہیں وہاں قاضی کا صرف ترجمہ آپ نے قاضی کے ساتھ ہی کیا اور غلامی کا ترجمہ کیا کیا میرا غلام یا کتاب یہ کیا ہے میری کتاب تو یہ الگ قسم ہے جو ابھی چودویں قسم گزری کہ کوئی عسم علاوہ جوا مذکر سالم کے جب مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو وہاں دو لفظ ہوتے ہیں ایک عسم ہوتا ہے اور ایک آگے متکلم کی ضمیر جیسے کتاب بھی کتاب الگ ہے اور یا متکلم کی ضمیر الگ ہے جبکہ اس میں منقوس میں اس یا جو ہوگی وہ اسی لفظ کا حصہ ہوگی تو اس میں منقوس ناقص سے ہے طلبہ کو عموماً اس میں مقصور اور اس میں منقوس میں بھی اشتبا لگ جاتا ہے ایک کیا ہے اس میں مقصور ایک کیا ہے اس میں منقوس آپ نے تو ابھی پڑا تو ہو سکتا ہے ابھی آپ فرق آسانی سے کر لیں لیکن جب کچھ حرصہ گزر جاتا ہے تو پھر شوبہ پیدا ہوتا ہے بعض طلبہ اس میں مقصور کو کیا کہہ دیتے ہیں اس میں منقوس اور کبھی اس میں مقصور کو کیا کہہ دیتے ہیں اس میں منقوس بھئی نام یاد رکھیں اس میں مقصور دیکھو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہوگا علف مقصور دیکھو اسی سے نام بنا اس میں مقصور اور اس میں منقوس ناقص سے ہے ناقص اور ناقص کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا حرف علت ہو تو یہاں پر بھی آخر میں قاضی کے اندر آخر میں یا ہے اور ما قبل کسرا ہے تو یہ اس میں منقوس ہے اس میں منقوس کا اعراب یاد رکھنا بھئی اس میں منقوس کے اندر رفع بھی تقدیراً آئے گا اور جر بھی تقدیراً آئے گا جبکہ فتحہ لفظی ہوگا جیسے جا القاضی اصل میں تھا جا القاضی توجہ ہے جا القاضی یا پر زمہ تھا لیکن آپ صرف میں پڑ چکے ہیں یا پر زمہ سقیل ہے اس لئے گرا دیا تو کیا بن گیا جا القاضی تو یا پر زمہ سقیل ہے یا پر زمہ نہیں آتا تو آپ نے ہمیشہ خیال رکھنا ہے بھئی تو یا پر زمہ کیا ہے سقیل تو یا پر زمہ نہیں آئے گا تو جا القاضی تو دیکھو زمہ لفظاً موجود ہے نہیں تو کیا کہیں گے زمہ تقدیراً ہے فرض کر لو زمہ آ گیا ہے فرض کر لو فرض کیوں کرتے ہیں وجہ میں پیچھے سبق میں ذکر کر چکا ہوں کیوں فرض کرتے ہیں یہ عراب کو کیونکہ یہ معرب ہے اور معرب کہتے ہیں کس کو ہیں جس کا آخر بدلتا ہو تو یہاں پر بھی فرض کر لوگ اس کا آخر بدل رہا ہے اگر آخر نہیں بدلے گا یہ تو معرب کی تعریف سے خارج ہو جائے گا تو یہاں فرض کر لو کہ تبدیلی آ گئی ہے تو یا پر زمہ سقیل ہے یا پر زمہ سقیل ہے تو اس زمہ کو گرا دیا اور فتحہ لفظاً آئے گا رأیت القاضی یہ یا پر آپ فتحہ پڑھیں گے فتحہ تو یہ عراب کا فتحہ ہے میں نے بتایا تھا غلامی اور غلامیہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے توجہ ہے غلامی اور غلامیہ دونوں طرح پڑھنا جائز وہ عراب نہیں تھا وہ یا غلامی کتنے لفظوں سے مرقب دو ایک غلام اور ایک یا ہے متقلم کی اور یا متقلم کی زمیر ہے اور زمیر وہ مبنی ہے یا معرب ہے زمیر تو کیا ہے مبنی اور مبنی پر تو عراب ظاہر نہیں ہوتا تو اس پر جو فتحہ تھا وہ ویسے حرکت تھی غلامی اور غلامیہ یا کو ساکن پڑھنا بھی صحیح اور یا پر فتحہ پڑھنا بھی صحیح لیکن یہاں پر قاضی یا کے اندر جو یا پر فتحہ پڑھ رہے ہیں یہ عراب ہے باقاعدہ یہ یا قاضی کے لفظ کی اپنی یا ہے کوئی الگ کلمہ نہیں ہے تو قاضی کے اندر رفع کیا آئے گا تقدیرا اور نصب کیا آئے گا لفظن آئے گا لفظن کا کیا معنیہ یعنی ہم اس پر تلفظ کریں گے قاضیہ سننے سے نصب کا پتہ چل رہا ہے آپ کو قاضیہ دیکھو سننے سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے تلفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے یہ جو میں زبان سے ادا کر رہا ہوں تلفظ کر رہا ہوں اس سے ہی آپ کو پتہ چل گیا اب پھر بتائیں مجھے القاضی جی میں نے کوئی عراب پڑھا نہیں القاضیہ اب میں نے کوئی عراب پڑھا دیکھا سننے سے ہی آپ کو تلفز سے ہی آپ کو پتا چل گیا تو یہ اعراب ہوا لفظی اعراب اعراب لفظی کا کیا معنی تلفز سے پتا چل جائے تو لہٰذا القاضی یہ حالت رفعی میں ہے تو رفع ہوا تقدیرا فرض کر لو رفع آ چکا اور القاضی یہ فتحہ کیا ہے لفظی ہے لفظوں سے ہی پتا چل رہا ہے اور جر جو ہے وہ بھی تقدیرا آتا ہے اصل میں تھا القاضی یا کے نیچے زیر تھی لیکن یا پر جیسے زمہ سقیل ہے اسی طرح یا پر کسرہ بھی سقیل ہے لہذا وہ کسرہ گر جائے گا تو القاضی رہ جائے گا تو حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے جا القاضی اور حالت نسبی میں رعائت القاضی یا فتحہ لفظی ہے اور جر کی صورت میں مررت بالقاضی دیکھو یہاں جر بھی تقدیرا ہے وجہ سمجھ میں آ رہی ہے دیکھو میں نے آپ کو بتلایا تھا مبنی کے اندر اعراب نہیں آتا مبنی اعراب کو جگہ نہیں دیتا چاہے کوئی مانع کوئی رکاوٹ ہو یا رکاوٹ نہ ہو جیسے ہاولائی ہاولائی کے آخر میں کیا ہے حمزہ اور حمزہ پر اعراب آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا حمزہ پر تو اعراب آ سکتا ہے شیئن 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 دیکھا ادھر حمزہ پر اوپر تین اعراب آ رہے ہیں اور ہاولائی کے حمزہ کے نیچے زیر تو ہر حال میں یہ زیر برقرار رہتی ہے جاہا ہاولائی رأیتو ہاولائی مررتو بھی ہاولائی دیکھا تینوں حالتوں میں یقصہ ہے حالانکہ کوئی مانع نہیں حمزہ پر تین اعراب آ سکتے ہیں تو مبنی پر اعراب نہیں آتا چاہے کوئی مانع ہو چاہے کوئی مانع نہ ہو لیکن معرب میں ہمیشہ اعراب آتا ہے اللہ یہ کہ کوئی مانع آ جائے کوئی رکاوٹ آ جائے بعض اعراب تو اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہیں ہوتا جیسے جاہا موسیٰ موسیٰ کے آخر میں کیا آیا علیف مقصورہ اور علیف پر حرکت کوئی آ ہی نہیں سکتی اعراب کوئی آ ہی نہیں سکتا اس کے اوپر اور غلامی دوسری قسم کیا تھی وہ قسم جو مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے اس پر بھی وہاں پر بھی غلامی غلام الگ ہے اور یا الگ غلام پر اعراب نہیں آ سکتا کیونکہ غلام کے بعد کیا آ رہی ہے یا اور یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی ہے کسرہ لہذا غلام پر اعراب نہیں آ سکتا رکاوٹ آ گئی اسی طرح قاضی کے اندر دیکھنے اس میں منقوس جو ہے وہاں بھی رکاوٹ ہے کہ یہاں اعراب کا پڑھنا ممکن تو ہے القاضی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں یا القاضی کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سقیل ہے عربی زبان میں اس کو بڑا سقیل سمجھا جاتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہی نہیں یا اتنا سقیل سمجھتے ہیں تو موسیٰ لفظ کے اندر تو اعراب کا پڑھنا ممکن ہی نہیں تھا اور القاضی میں اعراب کا پڑھنا ممکن تو ہے لیکن سقیل ہے یعنی مشکل ہے زبان پر اس کی ادائیگی اس لئے عرب نہیں پڑھتے تو مورب میں اعراب آئے گا مگر یہ کہ کوئی رکاوٹ آ جائے جس کی وجہ سے اعراب پڑھا ہی نہ جا سکے یا اعراب کا پڑھنا مشکل ہو سقیل ہو بات سمجھ میں آگئی تو یہاں قاضی میں سقیل ہے اس میں منقوس کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل اس کے قصرہ ہو اور اس کا اعراب رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ تقدیری کے ساتھ نصب فتح لفظی اور جار تقدیر کسرہ بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے دیکھئے بھئی ترجمہ پانچ دہم اسم منقوس پندروان جو ہے اسم منقوس ہے وآن اسم اور وہ وہ اسم ہے کہ آخرش یا ما قبل مقصور باشد کہ اس کا آخر یا ما قبل مقصور ہو چون قاضی رفعش بتقدیرِ زمہ باشد اس کا رفع جو ہے تقدیرِ زمہ کے ساتھ ہوگا وَنَصَبَش بَفَتْحَ لَفْزِ اور اس کا نصب بفتح لفظی فتح لفظی کے ساتھ ہوگا وَجَرَش بَتَقْدِيرِ کسرہ اور اس کا جر تقدیرِ قسرہ کے ساتھ ہوگا چون جاء القاضی دیکھو رفع تقدیرن ہے وَرَأَيْتُ الْقَاظِيَّ دیکھو نصب جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہے وَمَرَرْتُ بِالْقَازِ اور جَرْبِ تَقْدِیرًا ہے اس میں ایک اور بات یاد رکھنا ایک اور بات یاد رکھنا کہ یہ جو قاضی جیسے الفاظ ہیں ان پر الیف لام آئے تو اور طرح پڑھنا ہے اور الیف لام کے بغیر ہوں تو اور پڑھیں گے دیکھو ابھی ہم نے الیف لام کے ساتھ پڑھا حالتِ رفعی میں کیسے پڑھا جَعَلْقَازِ حالتِ نصبی میں رَعَيْتُ الْقَازِيَ اور حالتِ جَرِی میں مَرَرْتُ بِالْقَازِي دیکھو یا کو آپ پڑھ رہے ہیں لیکن حالتِ رفعی میں یا ساکن ہے حالتِ جری میں بھی یا ساکن ہے اور حالتِ نصبی میں یا پر فتحہ ہے فتح لفظی توجہ ہے پھر سنو حالتِ رفعی میں آپ یا پڑھ رہے ہیں لیکن یا ساکن ہے حالتِ جری میں بھی آپ یا پڑھ رہے ہیں لیکن یا ساکن ہے اور حالتِ نصبی میں یا یا پر کیا ہے فتحہ ہے لفظی توجہ ہے اب اسی سے اگر الفلام ختم کر دیں الفلام ختم کر دیں اب تنمین آئے گی تنمین آئے گی قاضی قاضی لفظ ہے اب ذرا اس یا پر تنمین لے آؤ حالتِ رفعی میں قاضیون توجہ ہے قاضیون قاضیون یہ قاضیون کے آخر میں یہ نون میں کس چیز کا پڑھ رہا ہوں یہ تنمین ہے الفلام نہیں ہے نا الفلام ہو تو تنمین نہیں آتی یاد رکھیں الفلام اور تنمین جمع نہیں ہوتے الفلام آ جائے تو تنمین نہیں آئے گی اور تنمین موجود ہو تو الفلام نہیں ہوتا تو قاضیون میں الفلام نہیں لہٰذا تنمین آگئی اور تنمین کس چیز کا نام ہے نون ساکن کا نام ہے تو قاضیون پڑھا آپ دیں اور قاضیون میں یا پر زمہ ہے اور آپ صرف میں پڑھ چکے ہیں یا پر زمہ سقیل ہے تو لہٰذا یا پر سے زمہ گرا دیا یا ساکن ہو گئی اب کیسے پڑھیں گے قاضین قاضین یاد ذات اور نون کے درمیان یا ہے جو ساکن ہو گئی پہلے کیا تھا قاضین پھر یا کیا ہوئی ساکن پڑھنی ابھی بھی ہے موجود ہے کہ آپ کیسے پڑھیں گے قاضین ذات کو لمبا کریں پتا چلے کہ یا اس کے بعد موجود ہے تو قاضین تو اجتماع ساکنین آ گیا یا بھی ساکن آگے نون جو تنوین والا ہے وہ بھی ساکن تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اور اس صورت میں اگر اول مدہ ہو دو ساکنین میں سے اول مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں یہاں پر بھی یا مدہ ہے اس کو گرا دیں گے مدہ کسے کہتے ہیں واؤ علیف اور یا جب ان سے ما قبل کی حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں واؤ سے پہلے زمع آجائے مسلمون دیکھو یہ میم کو لمبا کرنا پڑا کیوں؟ کیونکہ اس کے ماہ بات کیا ہے واؤ حرف مدہ حرف مدہ کسے کہتے ہیں واؤ سے پہلے کیا ہو زمع علیف سے پہلے فتحہ اور یا سے پہلے کسرا ہو توجہ ہے تو مسلمونہ کے آخر خیر میں جو واؤ ہے وہ کونسا وہ ہے؟ واؤ مدہ ہے مسلمینہ کے آخر میں جو یا ہے کونسی یا ہے؟ یا مدہ ہے اور علیف سے ما قبل تو ہمیشہ فتحہ ہی ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ تینوں حروف جب ان سے ما قبل حرکت ان کے موافق ہو تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں واؤ کے موافق ہے زمع تو واؤ سے ما قبل زمع ہو اور واؤ ساکن ہو تو اس کو حرف مدہ کہیں گے علیف ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے آتا ہی فتحہ ہے تو علیف بھی ہمیشہ حرف مدہ ہوتا ہے اور یا یا جب ساکن ہو اور ما قبل اس کے کسرا ہو جو اس کے موافق ہے تو اس کو حرف مدہ کہتے ہیں تو قاضیون قاضیون تھا پھر یا پر زمع سقیل تھا گرا دیا کیا بن گیا قاضین یا بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماع ساکن ہے نہ یا دو ساکن اکٹھے ہو گئے اور اول یا ہے اور یا حرف مدہ ہے یہاں پر کیونکہ یا سے ما قبل کسرا ہے تو ایسی ساکن یا جس سے پہلے کسرا ہو اس کو حرف مدہ کہتے ہیں اسی طرح ایسا واؤ ساکن جس سے پہلے زمع ہو تو اس واؤ کو حرف مدہ کہتے ہیں اور اسی طرح علف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے تو علف بھی کیا ہے حرف مدہ مدہ کا کیا معنی کھینچنا دیکھو اس میں اسی حرکت کو کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے مسلمون دیکھو اسی زمع کو لمبا کر دیا مسلمین دیکھو اسی میم کی زیر کو لمبا کر دیا جی تو قاضیون تھا پھر کیا کیا یا پر زمع سقیل تھا گرا دیا کیا بنا قاضین پھر اجتماعی ساکنین ہوا یا بھی ساکن نون بھی ساکن اور اب جب اجتماعی ساکنین ہو اور اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو یا گر گئی کیا بن گیا قاضین پہلے تھا قاضین اب بن گیا قاضین اور اس کو لکھتے کیسے ہیں ذواد کے نیچے دو زیر ڈال دیتے ہیں یا کو لکھتے بھی نہیں ہیں قاضن قاف الف اور زاد اور زاد کے نیچے دو زہر یعنی تنمین ڈال دی تو حالت رفعی میں پڑھیں گے جاء قاضن جاء قاضن یہ میں رفع پڑھ رہا ہوں اصل میں قاضن کیا تھا قاضیون تھا توجہ ہے جاء قاضن اصل میں کیا تھا قاضیون تھا پھر یا پرزمہ سقیل گرا دیا کیا بن گیا قاضن پھر اجتماع ساکنین سے یابی گر گئی تو کیا بن گیا قاضن جاء قاضن اب کہیں کتاب میں لکھا ہو قاضن قاف الف اور زاد اور زاد کے نیچے دو زیر اور کوئی آپ سے پوچھے یہ کون سی قسم ہے اعراب کے اعتبار سے اسم کی تو آپ یاد رکھنا یہ وہی اسم منقوس ہے یہ وہی کوئی اعتراض کرے گا کہ اسم منقوس تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرا ہو یہاں تو کوئی یا موجود نہیں آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ یا تقدیراً موجود ہے کس وجہ سے گری ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہے ورنہ یہاں یا موجود تھی اگر علف لام ہوتا تو کیسے پڑھتے جاءل قاضی اب یا نہیں گرے گی کیونکہ تنوین نہیں ہے اور تنوین اور یا میں تو اجتماع ساکنین آتا تھا تو یا گرتی تھی آپ تو اجتماع ساکنین ہے ہی نہیں لہٰذا یانی گری جاءل قاضی رأیت القاضی مررت بالقاضی توجہ ہے اور جب علف لام نہ ہو پھر کیسے پڑھیں گے جاء قاضین اور رأیت قاضین فتحہ آئے گا اسی طرح جاء علف لام کی صورت میں کیسے پڑھتے تھے رأیت القاضی وہاں یا پر فتحہ آتا تھا تنوین نہیں لیکن جب علف لام نہیں ہے تو تنوین آئے گی رأیت قاضین اور جری حالت میں پھر اسی طرح مررت بقاضین اصل میں کیا تھا قاضین 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 حالت جری میں پھر یا پر کسرا سقیل گرا دیا یا ساکن ہو گئی کیا بن گیا پھر اسی طرح قاضین بن گیا پھر یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کیا بن گیا قاضین تو حالت رفعی میں بھی پڑھیں گے قاضین اور حالت جری میں بھی پڑھیں گے قاضین اور حالت نسبی میں قاضین طریقہ سمجھ میں آیا اب پھر دہر آؤ علف لام کے ساتھ کیسے پڑھیں گے حالت رفعی میں القاضی پھر پڑھو حالت رفعی میں القاضی حالت نسبی میں القاضیا اور حالت جری میں القاضی اور اگر علف لام نہ ہو پھر حالت رفعی میں کیسے پڑھیں گے قاضین حالت نسبی میں قاضین اور حالت جری میں قاضین تو جہاں کہیں آپ کو ایسا لفظ مل جائے قاضین تو آپ سمجھ جائیں یا یہ حالت رفعی میں ہے یا حالت جہری میں ہے کیونکہ ان دو حالتوں میں یا گرتی ہے تو یہاں آپ نے دیکھا قازن کونسی قسم ہے عسم کی اس میں منقوص ہے اگر کوئی کہے یا کدھر گئی تو آپ کیا کہیں گے یا تقدیراً موجود ہے کس وجہ سے گری ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گری ہے اگر آپ اجتماع ساکنین نہ ہوتا یا نہ گرتی جیسے علی فلام لے آؤ تو اجتماع ساکنین نہیں ہوگا اور یا بھی نہیں گرے گی اور اسی طرح اس میں مقصور میں بھی کبھی علف تقدیراً ہوتا ہے گر جاتا ہے جیسے ہدن آپ سے کوئی پوچھے یہ سولہ قسم میں سے کونسی قسم ہے آپ بتائیں کہ یہ اس میں مقصور ہے ہدن بھئی وہ کہے گا اس میں مقصور تو اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں علف مقصورہ ہو یہاں تو کوئی علف نہیں ہے ہودن پڑھ رہا ہوں میں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ علف تقدیراً موجود ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا ہے اصل میں کیا تھا ہودا ہودا یون ہودا یون توجہ ہے ہا دال اور یا اور یا پر تنمین لے آئے ہودا یون پھر یا پر زمہ یا پر سہیل نہیں نہیں یہ قانون دوسرے نمبر پر لگتا ہے اول یہ دیکھو وہ اور یا متحرک ہوں اور ما قبل فتحہ ہو تو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے توجہ ہے قازن قازیون تھا وہاں یا سے ما قبل فتحہ تھا قازیون وہاں تو یا سے ما قبل کا سرہ تھا توجہ نہیں ہے میرا خل قازیون میں یا پر ہم نے زمہ گرایا کیوں گرایا سقیل تھا سقیل تھا لیکن یاد رکھو یہ قانون دوسرے نمبر پر لگتا ہے اس سے پہلے ایک اور قانون یا اور وہاں متحرک ہوں ما قبل فتحہ ہو تو اس کو علف سے بدلتے ہیں جیسے قالہ اصل میں کیا تھا قابلہ وہاں متحرک ما قبل فتحہ اس کو کس سے بدلا علف سے تو یہاں پر بھی ہودا یون تھا ہودا یون اور یا پر زمہ سقیل ہے لیکن اس سے پہلے ایک اور قانون لگتا ہے کونسا قانون قالہ والا کہ وہاں یا متحرک ما قبل مفتو تو قالہ والا کہلیں یا راما والا کہلیں دونوں کو ملا کر ایک ہی قانون بنا دیئے کہ وہاں یا متحرک ما قبل فتحہ ہو اس کو علف سے بدلتے ہیں تو ہودا یون یا متحرک ہے ما قبل دال پار فتحہ ہے یہاں کو کس سے بدلا علف سے علف سے اور تنمین کا نون ابھی بھی موجود ہے کیسے پڑھیں گے ہودان پہلے کیا تھا ہودا یون اب کیا ہے ہودان علف بھی ساکن نون بھی ساکن اجتماعی ساکن این علا غیر حد دی ہی آیا اول مدہ ہے علف اس کو گرا دیا کیا بن گیا ہودان ہودان تو یہ کونسی قسم ہے جس میں مقصور ہے علف تھا یا نہیں ابھی آپ نے دیکھا تو علف وہ اجتماعی ساکن این سے گر گیا ہے ورنہ یہاں علف موجود ہے تو ہودان اس کو لکھتے کیسے ہیں قاضین کو کیسے لکھا تھا یا لکھی تھی کہ نہیں لکھی وہاں یا نہیں لکھیں گے ذات کے نیچے دو زیر ڈال دیں گے لیکن یہاں یا لکھیں گے ہودان کیسے ہا دال اور یا اور دال کے اوپر دو زبریں ڈال دیں گے ہاں دال اور یا یاد رکھو جو یا آخر میں ہو اور علف سے بدل جائے اس کو لکھتے ہیں جو یا آخر میں ہو اور علف سے بدل جائے اس یا کو لکھتے ہیں اور قاضین کے اندر یا علف سے کوئی بدلی تھی نہیں لہذا وہ یا گر گئی لیکن ہودان میں یا کسے بدلی تھی علیف سے یہ لکھیں گے تو ہا دال اور یا اور ڈال کے اوپر دو زبریں ڈال دیں گے اس طرح ہودان اسی طرح فتن فا تا دو نقطوں والی اور یا فتن کا معنی ہوتا ہے جوان یہ بھی اصل میں کیا تھا فتا یون تھا پھر یا کس سے بدلی علف سے تو کیا بنا فتان پھر علف اجتماعی ساکر نین سے گر گیا تو کیا بن گیا فتان تو اس کی بہت سے مثالیں آپ کو جگہ جگہ ملیں گی تو فتن آپ سے کوئی پوچھے یہ سولہ قسموں میں کونسی قسم ہے آپ کیا کہیں گے اس میں مقصور ہے ہودان کیا ہے اس میں مقصور معنن معنن یہ بھی کیا ہے اس میں مقصور ہے معنن بھی اسی طرح ہے بھئی اصل میں کیا تھا معنیون تو یہ معنن پڑھتے ہیں اور ہاں جب علفلام آجائے پھر یعنی گرتی پھر اسی ہودان پر آجائیں ذرا ہودان اصل میں کیا تھا ہودا یون اچھا اس پر ذرا علفلام لے آؤ الہودا یو توجہ ہے آپ تنوین نہیں ہیں الہودا یو تو یہاں متحرک ماں قبل فتحہ کس سے بدلا علف سے الہودا تو اب وہ علف نہیں گرے گا الہودا المعن توجہ ہے المعن اگر علفلام نہ ہوتا کیسے پڑھتے معنن المعن علفلام کے بغیر پڑھو معنن الہودا علفلام کے بغیر پڑھو موڑن الفتح اس کو علفلام کے بغیر پڑھو فتحن طریقہ سمجھ میں آیا تو بہت سے لفظ ایسے ملیں گے جن کے آخر میں تنوین آ رہی ہوگی دو زبر ہوں گے آپ سمجھ جائیں یہ اس میں مقصور ہے اور بہت سے لفظ ایسے ملیں گے کہ آخر میں علف کے بعد جو حرف ہوگا اس کے نیچے دو زیریں ہوں گی جیسے قاضن آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے اس میں منقوس رامن رامن رما یرمی سے اس میں فائل کیا آتا ہے رامن وہ بھی اصل میں کیا تھا رامیون رامیون تھا بھئی تو قاضی کی طرح تھا بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی شانسدہم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متقلم سولویں قسم بھئی جمع مذکر سالم مضاف بھئی یائے متقلم جب وہ مضاف ہو یائے متقلم کو بھئی چودویں قسم کیا بتلائی تھی کوئی بھی اسم مضاف ہو کس کی طرف یائے متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم جمع مذکر سالم کو نکال دیا تھا اب اس کو علیدہ قسم کی صورت میں ذکر کر رہے ہیں کہ جب جمع مذکر سالم یہ مضاف ہو یائے متقلم کی طرف تو اس کا اعراب کیا ہوگا چودویں قسم کا اعراب کیا تھا تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری تھا لیکن جمع مذکر سالم جب مضاف ہوتا ہے یائے متقلم کی طرف تو دو حالتوں میں اس کا اعراب لفظی ہے ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے توجہ ہے جیسے مسلمون یہ کیا ہے جمع مذکر سالم اس کے اضافت کر دی یائے متقلم کی طرف اور ایک اور ذابطہ یاد رکھنا یہ جو تسنیہ کا نون ہوتا ہے اور یہ جو جمع مذکر سالم کا نون ہوتا ہے جب اس کی اضافت کی جائے تو یہ دونوں نون گر جاتے ہیں رجولانی یہ نون کونسا ہے تسنیہ والا اور مسلمونہ یہ نون کونسا ہے جمع والا تو یہ جو تسنیہ اور جمع کے نون ہیں جب یہ مضاف بنتے ہیں تو یہ نون دونوں گر جاتے ہیں تو رجولانی یہ نون ہے اس کی اضافت کریں گے تو یہ نون گر جائے گا اور مسلمونہ کے آخر میں نون ہے جب اضافت کریں گے تو یہ نون گر جائے گا تو لہذا میں مسلمونہ کی اضافت کرتا ہوں یا کی طرف مسلمونہ یا یا کو میں نے ساتھ جوڑا جیسے ہی یا کو جوڑا نون گر گیا تو کیا بن گیا مسلمو یا توجہ ہے مسلمو یا نون کیوں گرا اضافت کی وجہ سے اچھا اس کے بعد مسلمو یا واؤ اور یا آخر میں اکٹھے ہو گئے اور یہ قانون ہے صرف میں آپ نے پڑا ہے کہ واؤ اور یا جب اکٹھے ہو جائیں چاہے واؤ پہلے ہو چاہے یا پہلے ہو اور ان میں سے پہلا ساکین ہو تو اس واؤ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں توجہ ہے واؤ اور یا اکٹھے ہو جائیں چاہے واؤ پہلے ہو چاہے یا پہلے اور ان میں سے پہلا والا ساکین ہو تو واؤ کو بھی یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو مسلمو یا واؤ اور یا اکٹھے ہو گئے اور ان میں سے پہلے کون ہے واؤ اور وہ ساکین ہے تو واؤ کو یا کیا اور اس کا یا میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مسلمو یا توجہ ہے اور اب مسلمیہ آخر میں یائے مشدد اور اس سے پہلے میم پر زمہ ہے حالانکہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرا چاہتی ہے لہٰذا ماقبل والے میم کو کسرا دے دیا تو بن گیا مسلمیہ کیا بن گیا مسلمیہ بن گیا تو جب جمع مذکر سالم کی اضافت ہو یائے متقلم کی طرف تو اس کو ہمیشہ اسی طرح پڑھتے ہیں مسلمیہ کیسے پڑھتے ہیں مسلمیہ جاء مسلمیہ رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود حالت رفعی میں اس کا اعراب ہے تقدیری اور حالت نسبی جری میں ہے اس کا اعراب لفظی توجہ ہے حالت رفعی میں پہلے تو ایک بات یہ یاد رکھیں غلامی غلامی کوئی بھی اسم جب مذاف ہو یا متقلم کی طرف تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے توجہ ہے اعراب تقدیری ہوتا ہے اور غلامی غلام کا اعراب الگ اور یا جو مذافلے ہے اس کا اعراب الگ ہے وہ مذافلے ہے وہ مجرور ہے تو غلامی سارے کا اعراب اعراب نہیں ہوتا غلامی میں غلام کا اعراب الگ بتاؤ گے کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور اور یا جو مذافلے ہے اس کا اعراب الگ بتاؤ گے اور مذافلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور تو یا جو ہے وہ مجرور محلن ہوگی کیونکہ مبنی ہے بھئی اور مذافلے ہے وجہ سمجھ میں آگئی تو مسلمویہ بھی اسی طرح ہے یہاں مسلمونہ کا اعراب الگ بتاؤ گے اور جو آخر میں یا مذافلے ہے اس کا اعراب الگ بتائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے اب توجہ کرنا بھئی یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ تینوں حالتوں میں یقصہ رہے گا جاہا مسلمیہ رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ لیکن اس کا اعراب ایک حالت میں تقدیری ہے حالت رفعی میں توجہ کرنا بھئی آپ کو بات سمجھ میں آگئی تو پھر خود ہی ذہن میں بیٹھ جائے گی اس کا اعراب ایک حالت میں تقدیری ہے اور دو حالتوں میں لفظی ہے کیا معنی لفظی یعنی لفظ تلفز میں اعراب آئے گا ایک حالت میں تقدیری ہے اور وہ کونسی حالت حالت رفعی حالت رفعی میں یہ مسلمیہ کا اعراب تقدیری اور حالت نسبی جری میں اس کا اعراب لفظی بھئی کیوں تقدیری کیوں لفظی کیوں حالانکہ تینوں حالتوں میں ہم ایک جیسا پڑھ رہے ہیں جاہا مسلمیہ رائی تو مسلمیہ مرر تو بھی مسلمیہ بات چل رہی ہے مسلمونہ کی اور وہ مضاف ہے اس وقت کس کی طرف یا کی طرف تو یا کا اعراب تو آپ نے الگ ہی بتانا ہے یہ مسلمونہ اس وقت جب اضافت کی حالت میں ہے یا متقلم کی طرف تو حالت رفعی میں رفع کیا ہوگا تقدیرا اور نسب اور جر کیا ہوں گے لفظی اب خود غور کرنا میں نے پڑھا مسلمیہ حالت رفعی میں جاہا مسلمیہ مسلمیہ میں کتنے لفظ دو ایک مسلمونہ اور دوسری یا اور مسلمونہ کا رفع کس کے ساتھ آتا تھا واؤ کے ساتھ اور میں کیا پڑھ رہا ہوں جاہا مسلمیہ میں واؤ پر تلفظ کر رہا ہوں واؤ کہیں ہے اس وقت نہیں تو کہیں گے رفع تقدیری ہے وہ واؤ تو کس سے بدل چکا یا سے بدل کر یا میں ادغام ہو گیا واؤ تو باقی نہ رہا تو واؤ پر دیکھو ہم تلفظ نہیں کر رہے تو اعراب کیا ہوا تقدیری اور ہاں مسلمونہ حالت نسبی جری میں اس کا کیا اعراب تھا یا ما قبل مقصور اور مسلمیہ میں حالت نسبی میں پڑھتا ہوں رأیتو مسلمیہ رأیتو یہ کونسی حالت ہے حالت نسبی اور حالت نسبی میں مسلمونہ کا اعراب کس کے ساتھ تھا یا ما قبل مقصور اور مسلمیہ یہ آخر میں دو یا ہیں یا مشدد کتنی یا ہوتی ہیں دو یا کوئی بھی حرف مشدد تو وہ دو حروف ہوتے ہیں تو مسلمیہ کتنی یا آخر میں دو یا ایک آخری یا تو متقلم والی اور ما قبل والی یا وہ اعراب والی ہے مسلمیہ توجہ ہے تو مسلمیہ میں اس کا نسب کس کے ساتھ ہوتا تھا یا ما قبل مقصور اور مسلمیہ یہاں پر بھی یا ما قبل مقصور موجود ہے کہ موجود نہیں موجود ہے وہ یا بھی ہے اور ایک متقلم والی یا بھی ہے اور دونوں کا ادغام کر دیا گیا ہے سورت سمجھ میں آتا ہے تو لہٰذا رائیتو مسلمیہ اس کا اعراب لفظی ہوا یا تقدیری لفظی وہ یا ہم ابھی بھی اس پر تلفز کر رہے ہیں مسلمونہ رفع کس کے ساتھ آتا تھا وہ کے ساتھ اور مسلمیہ میں وہ ہے نہیں لہذا رفع تقدیراً اور مسلمونہ کا نسب اور جر کس کے ساتھ آتا تھا یا ما قبل مقصور اور مسلمیہ میں نسب کی حالت ہو چاہے جر کی حالت یا ما قبل مقصور موجود ہے تو نسب اور جر لفظی ہے اور رفع تقدیری ہے وجہ سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئے کتاب پر کہتے ہیں شانستہم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متقلم سولوان جو ہے جمع مذکر سالم مضاف ہو یائے متقلم کی طرف چون مسلمیہ جیسے مسلمیہ رفعش بتقدیر وو باشد اس کا رفع تقدیر وو کے ساتھ ہوگا ونسب جرش بیائے ما قبل مقصور اور اس کا نسب اور جر یا ما قبل مقصور کے ساتھ چونہ اولائی مسلمیہ جیسے کہ ہا اولائی مسلمیہ کہ در اصل مسلمون ابود کہ اصل میں یہ کیا تھا مسلمون تھا جی پھر کیا کیا ادھر دیکھئے پھر پھر یا آئی تو نون گر گیا پھر وو اور یا جمع ہوئے اول ساکن ہو تو پھر وو کو بیاء کر کے جدغام کرتے ہیں پھر مسلم یا ہوا اس کے بعد میم کو کسرا دیتے ہیں تو مسلمی یا ہوا طریقہ سمجھ میں آرہا ہے یہ سارا اب وہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں کہ در اصل مسلمون ابود کہ یہ اصل میں مسلمون تھا نون با اضافت ساکت شود نون جو ہے اضافت کی وجہ سے گر گیا وو ویا جمع شدہ بودند وو اور یا جمع ہو گئے تھے و سابق ساکن بود اور ان میں سے پہلا جو تھا وہ ساکن تھا میں نے کیا بتلایا تھا وو اور یا دونوں جمع ہو گئے تھے و سابق ساکن بود اور پہلا جو ان میں تھا وہ ساکن تھا یعنی وو تو وو را بیا بدل کردند تو وو کو یا سے بدل دیا و یا را در یا ادغام کردند اور یا کا یا میں ادغام کردیا تو مسلمی شد تو مسلمی ہو گیا طریقہ سمجھ میں آرہا ہے نہیں مسلمی یا نہیں مسلمی یا ہوا ہے ابھی میم کو ہم نے کسرہ نہیں دیا وہ اب بیان کر رہے ہیں تو کہتے ہیں مسلمی یا شد مسلمی یا ہو گیا زمہ میم راب کسرہ بدل کردند تو میم کے زمہ کو کسرہ سے بدل دیا تو مسلمی یا ہو گیا ورائی تو مسلمی یا ومررت بی مسلمی یا تو یہ حالت نسبی جری میں بھی آگیا طریقہ سمجھ میں آگیا کہ سولویں قسم کیا ہے جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف تو میں نے بتایا جب یہ مضاف ہے تو دراصل دو لفظ ہیں یہاں ایک مضاف ایک مضاف دونوں کا اعراب مجرور کیوں مجرور کیونکہ مضاف لے ہے اور مضاف لے کیا ہوتا ہے مجرور اور کون سا مجرور محل محل یعنی جگہ کے مبنی ہے مبنی پر لفظ یا تقدیرا اعراب نہیں آتا تو مسلمی یا اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیری اور حالت نسبی جری میں لفظ ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے اعراب کے اعتبار سے پندرویں اور سولویں قسم پڑی اسم کی پندرویں قسم تھی اسم منقوس اور اسم منقوس کسے کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا کا ما قبل مقصور یا یوں کہیں وہ اسم جس کے آخر میں ایسی یا ہو جس کا ما قبل مقصور ہو جیسے قاضی اور اس کا اعراب کیا حالت رفعی میں تقدیری اور حالت جری میں بھی تقدیری اور حالت نصبی میں لفظی ہوگا فتحہ کے ساتھ جیسے جا القاضی رأیت القاضی مررت بال قاضی اور میں نے یہ بھی بتلایا کہ اس پر جب الفلام ہو تو یہ برقرار رہتی ہے جیسے ابھی آپ نے دیکھا اور اگر الفلام نہ ہو تو پھر حالت رفعی اور جری میں یا گر جائے گی کیسے پڑھیں جاء قاضن رأیت قاضی فتحہ اسی طرح آئے گا اور مررت بے قاضن تو ذات کے نیچے دو زیر آ جائیں گی یا گر جائے گی لکھنے میں بھی نہیں آئے گی اور اسی طرح اسم مقصور میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں بھی آپ کو بعض اوقات تنوین ملے گی جیسے حدن فتن معنن تو کوئی آپ سے پوچھے یہ سولہ قسموں میں کون سا اسم ہے آپ کیا کہیں گے یہ اسم مقصور ہے وہ کہے گا اس کے آخر میں تو الف آتا ہے تو آپ جواب میں کیا کہیں گے کہ الف تقدیرا موجود ہے وہ کس وجہ سے گرا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا ہے تو تقدیرا ابھی بھی موجود ہے گویا اور اگر تنمی نہ آتی الف لام آ جاتا تو پھر وہ الف نہ گرتا نظر بھی آتا جیسے الہدہ الفتہ المعنہ اس کے بعد سولویں قسم جو تھی وہ جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیرا اور حالت نسبی جری میں لفظا حالت رفعی میں تقدیر یعنی واؤ تقدیرا ہے اور حالت نسبی جری میں یا لفظا موجود ہے وجہ سب کو سمجھ میں آگئی چلیئے بس بھئی حادہ اللہ عالم بحقیقت الکلام